اب ٹک ٹوک کے اوپر بیٹھ کے اپنے یہ چھوٹکلے سنائیں لیکن خدا رہا پاکستان کو بدنام نہ کریں اسلام علیکم تو جناب بزرگ کہہ کرتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو اور واقعے میں ہی اس بات کی مجھے سمجھ آ جاری ہے کہ بزرگ یہ بات کیوں کہتے تھے جی جناب میں یہاں پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں عبدالعزا کی جو کل سے ٹرینڈنگ کے اندر جا رہے ہیں جنہوں نے جناب ایک کانٹروورشل قسم کا بیان دیا بہت ہی گھٹیا قسم کا اور وہ پاکستانی کرکٹ کے اوپر بات کرتے کرتے اپنی حدوں کو اتنا پار کر گئے کہ جناب انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ میرے سامنے کیا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے یہ گھر گھر میسیج جائے گا پروسی میں بھی میسیج جائے گا غیروں تک بھی جائے گا جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں ان کے تک بھی جائے گا جی جناب انہوں نے پاکستان کی کرکٹ کے اوپر بات کرتے کرتے اچانک سے ایک مثال دے ڈالی جناب اتنی کھڑیا اور حیرت انگیز میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنا سینئر بندہ اور اس قسم کی بات کر جائے جی جناب انہوں نے بات کرتے کرتے جناب پاکستان کی کرکٹ کے اوپر انہوں نے ایک مثال دے ڈالی جناب شویڈیا راہے کے اوپر شویڈیا راہے سب جانتے ہیں بولی وڈ کی ادھاکار ہیں کافی فیمس عدکار ہے میس ورڈ بھی رہا چکی ہے اور پہلی بات تو یہ ہے میں عبدالزاق سے کہوں گا کہاں آپ اور کہاں وہ پہلے آپ یہ دیکھ لیں مطلب یہ ہے کہنے کا کہ جناب ان کی پرفارمسز دیکھ لیں بولی ووڈ کے اندر اور آپ اپنی پرفارمسز دیکھ لیں پاکستان کی ٹیم کے اندر آپ نے گنتی کے دو تین محچ ایسے ہوں گے جو یادگر جتائے ہوں گے میں یہ نہیں کہہ رہا آپ ٹوٹلی غلط ہیں آپ نے ایک پرفارمسز دی ہوگی لیکن وہ ایک سپر سٹار ہے میس ورڈ رہ چکی ہے جناب دنیا ان کو جانتی ہے آپ جس کے بارے میں یہ مثال دے رہے ہیں پاکستانی ٹیم کے اوپر بات کرتے ہو انہوں نے ایک مثال دے رہا مثال کے اندر جناب انہوں نے کہا کہ آپ تو ایسے امید کر رہے ہیں کہ جیسے اشویریا رائے سے شادی کریں اور بچے نیک ہوں what means of that یاد بے شک وہ ایک ہندو ہوئے جو بھی ہے وہ ایک عورت ہے دیکھ لی ہے ایسا جس کو آپ لے کے یہ بات کر رہے ہیں ہاں سب کی love stories رہتی ہیں اس کی سلمان خان سے رہی ہے کسی اور سے رہی ہے ہوتی ہوں گی لیکن آپ اتنا controversial اتنا گھٹیا بھی آنے آپ ایک پروسی ملک کے اوپر جا کے مثال دے رہے ہیں اگر آپ ان کے بارے میں بولیں گے تو کیا وہ حق نہیں رکھتے کہ آپ کے اوپر بولیں یا آپ کی فیملی کے اوپر پھر بولیں جب وہ بولیں گے پھر آپ سے برتاشت نہیں ہوگا یہ تو آپ خود کسی کو دعوت دے رہے ہیں کہ او میرے گھر میں آ کے میں شیشے کے گھر میں بیٹھوں اور آ کے مجھے آپ مارو میرے گھر میں آ کے پتھر مارو یہ آپ خود وہ کام کر رہے ہیں جناب کیا آپ کا معاشرہ یا ہمارا معاشرہ یہ سکھاتے ہیں ہمیں عورت کے ساتھ کرنا ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے ہمارے اسلام میں تو یہ تک بتایا گیا کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مگر ہماری کوئی دشمن کی بیٹی بھی آتی تھی تو اپنی چادر بھی چھاتے تھے تو آپ کیا کر رہے ہیں کیا میسیج دے رہے ہیں دنیا کو کہ پاکستان یہ ہیں مسلمان یہ کرتے ہیں یار وہ ایک پروسی ملک کی لڑکی آپ نے مسال دینی ہے کوئی ڈھنگ کی تو دو ایک عورت کو لے کے مسال دینی ہے یار کوئی اور چیز نہیں ہے مسال دینی کے لیے آپ کے پاس اب تابش کے جیو کے پروگرام پر بیٹھ بیٹھ کے حسنا منہ میں جناب آپ بھی میرے خیال سے پانڈی بن چکے ہیں ایک جغت باز بن چکے ہوں میں بہت شوک ہے آپ کو جھکتے اکٹے کہ اس پروگرام کے اندر بھی دیکھتا ہوں میں یہ آپ نے جو جغت کی ہے نا یہ اب آپ کو بہت مہنگی پڑے گی جواب اب ادھر سے بھی آئیں گے ایک طرف سے نہیں آئیں گے خالی آپ کو بھی پتا چلے گا اور مجھے آج سمجھ جائی کہ آپ نے ایک بار کہا تھا کہ میرا دلدار کے ساتھ جو سٹیٹ ڈراما ایکٹر ہے اس کے ساتھ میرا افیر رہا ہے اور دلدار کے ساتھ شاید افیر اسی چکر میں رہا تھا میرے خیال سے تو وہ آپ کو جھکتے بھی سکھاتی ہوگی آپ نے مسال دینی آپ پہلے پاکستان کے اندر تو دیکھ لیں پہلے پاکستان کے اندر تو دیکھ لیں آپ کے ٹک ٹوک کے اوپر کتنی شویرے رائے پیدا ہوگی ہیں پاکستانی پہلے کوئی دھنگ کی دھنگ کی مسال تو لیں دینی ہی کیوں ہیں آپ نے ایک لڑکی کے اوپر مسال کیا تک بنتا تھا وہاں پہ آپ کا یہ بات کرنا اور میں حران ہوں کے ساتھ میں بیٹھے لالا شاہد خان افریدی وہ ہسے بھی اور انہوں نے کلیب بھی کی وہ ایک الگ بات ہے کہ انہوں نے جب ریلائز کیا کہ جناب یہ تو ٹرینڈنگ میں آگیا عبدالعزا کی تو اب ویڈیو وائرل ہوگی یا کلپ وائرل ہوگیا جناب عبدالعزا کی طرف چاروں طرف سے بیستی شروع ہوگی ہے اور انہوں نے جناب فوراں ہی سما کے اوپر بیٹھ کے جناب اس کی مزمد 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 کر دی اوہ مجھے موقع کے اوپر سمجھ نہیں آیا کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا مجھے بات سمجھ نہیں آیا اور میں اہم ہی ہس پڑا یا کوئی تک ہے اہم ہی ہسنے کا آپ اتنے بچے آپ کو کون نہیں جانتا آپ وہ ہی ہیں نا جو گیند کو ایپل سمجھ کے کھاتے ہیں واقعی بھی آپ بچے ہیں آپ کو تمیز تب بھی نہیں تھی اور آپ کو تمیز آج بھی نہیں آئی آپ لوگ ایک بڑے ہو کے بھی ایک چھوٹے پن کا مزاہرہ کر رہے ہو ہم لوگ یہاں سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں ریندر سیواغ اور عرفان بھٹھان پر بھائی ہمارے اپنے پلیٹ کیا کر رہی ہیں یہ لوگ ان کی حرکتیں کیا ہیں ان کو جب کوئی نہیں ملتا وہ مثال دے دیتے ہیں اوٹی سی دی دیکھیں جناب ایک پروسی ملک کے بارے میں پروسی ملکی خاتون کے بارے میں ایک ایکٹر کے بارے میں کیا ادھر سے بیٹھ کے آپ کی ایکٹر کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا کیا ادھر سے بیٹھ کے آپ کی ماں بہنی یہاں پہ بیٹھ کے اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا کیا ادھر سے بیٹھے ٹرولنگ نہیں ہوگی آپ کے اوپر یا آپ کو گالییں نہیں پڑیں گی یا کون ہو یا یہاں تو آپ جانبوچ کے لیے حرکت کرتے ہو خود کو ٹرینڈنگ میں رکھنے کے لیے گالی یہ کھانا پسند ہے شاید آپ کو میں ایسے ٹوپک کے اوپر بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن یہ ایک انتہائی گھٹیا حرکت تھی جو عبدالعزاق نے کی ہے عبدالعزاق صاحب آپ سٹیٹ رامو میں جائیں آپ تھے تھر جوائن کریں اور یارہ سے بارہ کافی نیوز چینل کے اوپر ایک سٹیٹ رو لگتے ہوتے ہیں آپ بھی ان کو جوائن کریں وہ کیا فیصل آباد کا ہے وہ جانی سٹی ٹوٹی ٹو سے جو مشہور ہوا تھا آپ اس کو جوائن کریں فیصل رامے کو آپ جوائن کریں آپ ٹک ٹوک کے اوپر بیٹھ کے اپنے یہ چٹکلے سنائیں لیکن خدا رہا پاکستان کو بدنام نہ کریں ایک ایسے بیان دے کہ آپ مجھے شرم آ رہی ہے یار آپ جیسے ہمارے لوگ ایکس پلیر رہے ہیں پاکستان کے اندر آپ لوگوں نے پاکستان کی نمائندگی کیے کسی ٹائم میں آپ لوگ پاکستان کے لیے یہاں پہ سٹار لگا کے کھیلتے رہے ہو مجھے شرمندگی ہوتی ہے آپ لوگوں کی سوچ دیکھتے کہ خود بھی شادی شدہ ہو اولاد والے ہو بیوی والے ہو آپ کے اپنے گھر میں مائے بہنے ہیں یار کوئی تو خدا کا خوف کھا لو بات یہ نہیں آپ نے شویریا رہے پہ بات کی یار بات یہ کہ آپ عورت پہ کرو ہی کیوں ایک ایسی گھٹیاں مسال ایک آپ نیشنل ٹی وی کے اوپر یہ نیشنل کیمراز کے آگے بیٹھ کی کیوں دے رہے ہو جناب کیا تک بند ہے وہاں پہ یونس خان بھی موجود ہے سٹیج پہ وہاں پہ شاہد افریدی بھی موجود ہے جناب وہاں پہ محمد حفیظ بھی موجود ہے میں کہتا ہوں کہ ان کو چاہیے تھا وہاں پہ کہتا ہے بھائی معافی مانگ اور اس بات کو بھی تقریباً چوبیس گھنٹے ہونے والے ہیں ان کی طرف سے دوبارہ کوئی بیان نہیں آیا اس کے اوپر کوئی ندامت یا کوئی شرمندی کا اظہار نہیں کیا گیا آپ کو ایک کافی گھٹیا پن کا مظاہر ہے اور نیچ پن کا مظاہر ہے اتنا انسان گھر جائے اتنا انسان گھر جائے بغز کے اندر اور میں سمجھتا ہوں وہ بھی بغزے بابر آزم کے اندر کہ آپ کو سمجھ ہی کچھ نہ آئے تو جناب مطالبہ ہے عبدالرزاک اس پہ معافی مانگیں اور اپنے بیان کو سٹیٹمنٹ کے اوپر ایکسکیوز کریں جن لوگوں کے دل دکھے ہیں ان سے معذرت کریں اشویریا رائے کافی فین فولنگ رکھتی ہیں ان کے فولورز سے انڈیا کے جو رہنے والے ہیں ان سے معافی مانگیں کہ ان کی خاتون کے بارے میں سب یانگی ہے دیجئے یہاں بے اجازت ہاں ملتے ہیں اپنے نیکس ولوک کے اندر چینل کو سبسکرائب کرلیں اور بیل لائک کر دبا دیں اور کومنٹ کے اندر اپنی رائے لازمی دیجئے گا اللہ حافظ